اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی لینا شروع ہو گئے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے اسی طرح سے جو ہی بچوں کے پرموشن ٹیسٹ قریب آئیں گے اور اسی طرح سے ہینوال اگزیم کا سیزن شروع ہوگا تو در سے شادیوں کا سیزن بھی شروع ہو جاتا ہے اور ایک لفظ جو ہے وہ معاشرے میں رواج پا گیا ہے یہ شادیوں کا سیزن ہے تو اب بچے جو ہیں ان کی پڑھائی کا جو ہے وہ اگر تھوڑا بہت حرج ہو جائے جی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اب یہ کام تضرور ہے ہم کہتے ہیں یہ بھی علمیہ اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن ایک ان سے بھی بڑا علمیہ اور ایک خطرناک جو ایک رجعان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی جو جو ہم نے اپنے گھر کی جو سیٹنگ ہے جو گھر کا محول ہے وہ بھی ہم نے تعلیم دوست نہیں بنایا وہ بھی ہم نے اپنے گھر کے محول کو ہم نے ایجوکیشنلی فسیلیٹیشن سینٹر نہیں بنایا ہم نے اپنے گھر کو ایجوکیشنلی فسیلیٹیٹیو اور سپورٹیو نہیں بنایا آپ گھر کی تعمیر سے پہلے جب گھر کا ڈیزائن بنواتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے ایلیویشن گھر کا جو فرنٹ ہے جس کا تعلیم سے اور تربیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ضرورت ہے یا نہیں اور کتنی ضرورت ہے یہ موضوع یہاں زیرے بیس نہیں ہے صرف میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ بہر اس کا تعلیم اور تربیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد آپ گھر میں گھر کے گیرج اور اسی طرح سے ڈرائنگ روم کی آپ مثال لیئے اور اس میں جتنا اس کی ڈیزائننگ پر جتنی ہم کیر کرتے ہیں جتنی ہم توجہ دیتے ہیں اور یہ جو ڈرائنگ روم ہے یہ تو ظاہر ہوتا ہی مہمانوں کے لیے یہ تو آنے والے لوگوں کے لیے کہ جی گھر کے بارے میں اور گھر کے رہنے والوں کے بارے میں اور اہلی خانہ کے بارے میں آنے والوں پر مہمانوں پر ایک اچھا امپریشن پڑے اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے گھر کا جو کچن ہے گھر کے جو واش رومز ہیں گھر میں باقاعدہ ٹی وی لاؤنج ہے اور اس کی سیٹنگ ہے اور اسی طرح سے گھر میں لیونگ رومز ہیں بیڈ رومز ہیں اسی طرح سے گھر میں جو ہے وہ باقی ساری چیزوں کے لیے باقاعدہ ہم ڈیزائننگ کریں گے ہم نقشہ بنوائیں گے ہم اس کے اوپر بہت زیادہ کیر کریں گے اور بہت زیادہ ہم فوکس کریں گے لیکن کبھی آپ نے سنا یا کبھی آپ نے غور کیا کہ جب ہم گھر کا جب یہ نقشہ اور یہ ڈیزائن بنوارے ہیں تو اس میں سٹڈی روم کہا گیا جہاں بچوں نے مل بیٹھ کر پڑنا تھا جہاں بچوں نے اپنے اگزیم کی تیاری کرنی تھی جہاں بچوں نے ہوم ور کرنا تھا جہاں بچوں نے ہوم اسائنمنٹس کی تکمیل کرنی تھی جہاں بچوں نے بیٹھ کر کوئی پروجیکٹس کرنے تھے جہاں بچوں نے بیٹھ کر اپنے فائنل اگزیم کی تیاری کرنی تھی کیا گھر کا سب سے کھلا کمرہ کیا گھر کا سب سے ہوادار کمرہ کیا گھر کا سب سے روشن کورنر جو ہے روشن کونہ جو ہے روشن حصہ جو ہے وہاں پر ہم نے نقشہ نویس کو کہا کہ یہ بچوں کا سٹڈی روم بنے گا لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جب بھی ہم نقشہ بنائیں گے تو اس میں سٹڈی روم کا تو کوئی کنسپٹ اور کوئی تذکرائی نہ نقشہ نویس کے پاس لازعد رکھنے کے لیے ہر قسم کے بتن رکھنے کے لیے عام طور پہلاے دلائدہ قسم کے ریکس ہوں گے لیکن کوئی گھر میں کوئی ایک ایسا سٹڈی روم ہوگا جہاں پر بچوں کے لیے ریکس بنایے جائیں گے سب سے خوبصورت سب سے مہنگے سب سے قیمتی ریکس بچوں کے سٹڈی روم میں بنائے جائیں گے بچوں نے اپنے بیک کہاں رکھنے ہیں بچوں نے اپنی بکس کہاں رکھنی ہیں بچوں نے اپنی اولڈ بکز کہاں رکھنی ہے بچوں نے اپنی ریزلٹ فائلز کہاں رکھنی ہے بچوں نے اپنے انام میں ملنے والی اپنی جو ٹروفیز ہیں جو شیلڈز ہیں اور جو دوسری چیزیں جو ان کو انام میں ملتی ہیں انہوں نے وہ کہاں پر سے جا کر رکھنی ہیں ایسا کوئی سٹیڈی روم گرمے ہے ہی نہیں ڈرائنگ روم میں بہت سارا پیسہ لگا دیا ہم نے واش روم میں بہت سارا پیسہ لگا دیا ڈرائنگ روم اور اسی طرح سے ٹی وی لاؤن میں بہت سارا پیسہ لگا دیا کہ آنے والے ایک بڑا اچھا امپریشن لے کر جائیں کہ بھئی اہلی خانہ بہت سریقہ مند لوگ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے اور اپنی حصیت سے بڑھ کے ان کے اوپر امپریشن ہم قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گھر میں کوئی ایسا بقاعدہ سٹڈی روم نہیں ہے کہ جس میں آنے والے جب ہمارے گھر میں جو مہمان ہیں ہمارے گھر میں جو ویزٹرز ہیں جب وہ اس کمرے میں جائیں تو وہ کچھ علم دوستی کا وہ کچھ تعلیم دوستی کا میسیج بھی لے کر ہمارے گھر سے جائیں اور ایسا سٹڈی روم جس میں گھر میں جتنے فانوس ہیں گھر میں جو لائٹس لگیں گی گھر میں جتنی سہولیات جو ہیں وہ گھر میں فراہم کی جائیں گی ان میں سب سے زیادہ قیمتی قسم کی جو لائٹس ہیں سب سے اچھی جو لائٹس ہیں وہ بچوں کے سٹڈی روم میں ہوں گی جہاں بچے بیٹھ کر بچے اس سٹڈی روم میں جانا پسند کریں بچے اس سٹڈی روم میں بیٹھ کر پڑھنا پسند کریں اور بچوں کو وہ اپنا کمرہ گھر کے سارے کمروں سے گھر کا وہ حصہ گھر کا وہ کارنر بچوں کو اپنے گھر کے سارے حصہ سے زیادہ پسندیدہ لگے اور وہ گھر کا کمرہ سب سے زیادہ ساپ ستھرا بھی ہو اور وہ گھر کا کمرہ وہ جو سٹڈی روم ہے وہاں پر گھر کے باقی تمام جو حصے ہیں ان سے سب سے زیادہ سہولیات وہاں پر میسر ہوں تاکہ بچے بڑی آسانی سے اور خوشی سے وہاں پر بیٹھ کر وہ پڑھنا اور اس میں وہ لطف محسوس کریں اس میں وہ ایک مزہ محسوس کریں وہ اپنے آنے والے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنا وہ سٹڈی روم دکھانے میں وہ خوشی محسوس کریں اور وہاں پر سب سے جو بہترین علماری ہے وہ قرآن اور حدیث کا جو مجموعہ ہے جو سٹ ہیں وہ وہاں پر رکھے ہوتے اور بچے جب بھی فارغ ہوتے تو وہ ان کتابوں کو بھی پڑھتے اور آنے والے جو ویسٹرز ہیں جو مہمان ہیں ان کی سب سے پہلی نظرگار میں داخل ہوتے ہی سب سے اس خوبصورت ترین علماری پر وہ نظر پڑھتے جس میں قرآن مجید اور جس میں حدیث کی کتابوں کے سٹ ہوتے اور جب وہ فارغ ہوکے وہاں بیٹھتے ان کے پاس چند رمحیں ہوتے تو وہ قرآن اور حدیث کی یعنی کوئی بھی وہ کچھ کتاب نکالتے ترجمہ والا قرآن مجید نکالتے اور وہ اس کو بیٹھ کر پڑھتے اور ایک اچھا امپریشن لے کر ایک صدقہ جاریہ کا ایک امپریشن لے کر جاتے اور اپنے گھروں میں بھی یہ ماحول پیدا کرنے کا اور یہ سہولیات فراہم کرنے کا وہ کئی عظم لے کر وہاں سے اٹھتے اور آپ دیکھ لیجئے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل کا ایک بقاعدہ کانسپٹ ہے ایک بقاعدہ کام ہے ایک بقاعدہ ایک سیٹنگ ہے کہ یہاں پہ ڈائننگ ٹیبل ہوگا جہاں سارے مل بیٹھ کر کھانا کھائیں گے ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے ضرورت ہے آپ کے گھر کی بھئی لیکن گھر میں ایک بہترین جگہ پر ایک بہترین کارنر میں ریڈنگ ٹیبل کہاں چلا گیا جہاں بیٹھ کر اخبار کا متعلق کیا جائے گا جہاں بیٹھ کر کتابیں پڑھی جائیں گی جہاں بیٹھ کر سٹڈی کی جائے گی لیکن ہمیں گھروں میں ایسا کوئی سٹڈی ٹیبل کا اور کوئی ہمیں ریڈنگ ٹیبل کا کوئی کانسپٹ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھروں کا سب سے بسیدہ کمرہ سب سے پرانا کمرہ اور جس کی رینویشن کئی سالوں سے نہیں ہوئی سنگ روگن جو ہے وہ کئی سالوں سے نہیں ہوا اور جس میں اگر اس کا کوئی دروازہ ٹوٹ گیا کوئی کھٹکی ٹوٹ گیا ہے تو وہ اس کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی جاتی ایسا کمرہ ایسا کارنر ایسی جگہ عام طور پر بچوں کے پڑھنے کے لیے مقصود کر دیا جاتا ہے ایسا کمرہ جس میں گھر کی دوسری پرانی اشیاء پڑھی ہوں گی وہاں پر ہی ایک بسیدہ سا ٹیبل ہوگا اور وہ بچے وہاں بیٹھ کے یعنی ان کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ نے پڑھنا ہی ہے نا تو آپ یہاں بیٹھ کے پڑھ لیں تو میں محترم والدین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر کا سب سے بہترین حصہ جتنے بھی وسائل ہمارے پاس موجود ہیں ریسورسز موجود ہیں ہمیں گھر کا سب سے بہترین حصہ جہاں بچوں کو بیٹھ کر پڑھنے میں خوشی محسوس ہو وہ تعلیم کے لیے وقف کرنا پڑے گا بچوں کے علم کے لیے وقف کرنا پڑے گا بچوں کے حصول علم کے لیے اس کو مخصوص کرنا پڑے گا اس سے بھی بہت اچھا ہو جائے کہ آپ اس کمرے کو آپ سکول کا نام دے دیں اس کمرے کو آپ کلاس روم کا نام دے دیں لیکن وہ ایسا کلاس روم ہو جس میں بچے جا کے بڑی آسانی سے بڑی خوشی سے اس میں بیٹھ کر وہ پڑھیں اور اسی طرح سے اس کمرے کی جو صفائی ہے اس کمرے کی جو ڈیکوریشن ہے اس کمرے کی جو رینویشن ہے اس پر گھر کے باقی تمام کمروں کے نسبت ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ آخراجات ہونے چاہیے یہ بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے یہ بچوں کی نہ صرف دنیاوی زندگی بلکہ ان کی اخروی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے بچوں کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جائے کہ بیٹا ہم اپنے گھر کا سب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ رقم جو ہے وہ ہم آپ کے سٹڈی روم کے لیے ہم آپ کی تعلیم کے لیے ہم آپ کے علم کے لیے ہم آپ کی تربیت کے لیے ہم مخصوص کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ